وَحْلُ الُقْتَتَمْ مِنْ نِسَاؤْنِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجَعَلِّ مِنْ لَدْنَكَاؤْ سُلْطَانَ النَّسِيرَىٰ بَعَوَادِ بَلَنْدِ سَلَوَاتِ نعرہِ تَكْبِیر دھیر سارے احباب تشریف فرماؤ بسم اللہ ملکِ بَعَوَادِ بَلَنْدِ نعرہِ تَكْبِیر نعرہِ رِسَالَت نعرہِ رِسَالَت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری تو جو ہے ابھی بانی مجلس نے حکم دیا ہے کہ مجلس امام زمانہ پر پڑھی جائے بھئی ساؤنڈ والے یہ ایکو اس کا بلکل ختم کر دو بلکل نعرہِ تَكْبِیر اللہ اکبر نعرہِ تَكْبِیر اللہ اکبر نعرہِ رسول اللہ نعرہِ رسول اللہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری ریعہِ لیعہِ ریعہِ نعرہِ حیدری ریعہِ اللہ بسم اللہ اللہ یہ نہ توجہ ارادہ بھی ہے سرکار امام زمانہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ اللہ کی غیبت کے مظہر امام پر ہمارا سلام بھی ہو اور ہم خالق اکبر سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں معرفت عطا فرمائے کم از کم ہمیں اتنا شعور و ادراک ضرور ہو امام پردے سے ظہور فرما بھی دیں تو کم از کم ہر شیعہ کا حق ہے پہچان کے کہے کہ میرا امام آ گیا ہے سلامت رہو آباد و شاد رہو آئیے ازہانِ علیہ سے بات آپ نکال دے کہ مولا امام زمانہ کے فضائل نہیں ہیں جتنے فضائل اس سردار کے ہیں اور کسی سردار کے نہیں ہیں سوال ہو سکتا ہے سلامت سوال ہو سکتا ہے نا بھئی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے یہ وہ سردار ہے اللہ سے لے کر تیرہ تک سب نے اس کے فضائل پڑھے ہیں اب آد و شاد رہو ہاں جس بندے کی عمر بیس سال ہے یہ تبلیغ بھی ہے ولایت بھی ہے چونکہ اگر ہم آپ سے نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا مولا امام زمانہ کا فرمان ہے جس بندے کی عمر بیس سال ہو جائے اگر وہ میری معرفت نہیں رکھتا تو میری سزا سے وہ بھی نہیں بچ پائے گا آپ آج مجلس تھی آپ نے یقیناً تیاری کی ہوگی مومن ہوتا ہی تیب ہوتا ہے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے مکتب آل محمد کی تحارت دیکھ کر انگریزوں نے بھی مانا ہے اگر کوئی سچا مذہب ہے تو یہی شیعہ ہے ہماری تحارت دیکھ کر ٹھیک ہے تحارت دیکھ کر انہوں نے بھی قرار کیا ہے خود میں نے سنا ہے بالمشافہ سنا ہے اگر کوئی سچا مذہب ہے اسلام میں تو وہ شیعہ ہے جس کے ہاں اتنی ظاہری تحارت ہے ان کے ہاں اندر کی کتنی تحارت ہوگی ٹھیک ہے ہم جھوٹوں کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم تو جھوٹوں پر لانت کرتے ہیں یہ انگریزوں کو بھی ادراک ہے اللہ کی قسم ہم اسے سلامت دیکھ انگریز وہاں پہ یو بی ایل انگلینڈ میں ہے تو وہاں کا ایک ملازم میرے بانی نے مجھ سے ملوایا تو اس کے موبائل میں قرآن پاک تھا تو وہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے تمہارے نبی کا کلام ہے نہ اس کو تم مانتے ہو نہ کوئی اور مسلمان مانتا ہے میں نے کہا وہ کیسے وہ کہتا ہے کہ تم فقط زبان سے اقرار کرتے ہو تمہارے دل میں تو ایمان داخلی نہیں ہوا ہم عیسائیوں نے بطول کی قدر کی تو قیامت تک اقتدار بھی ہمارا رہے گا سمجھا رہی ہے بات کی تو لہٰذا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے ہمیں شعور ہی نہیں ہے ہم کس کو مانتے ہیں وہ زبان سے اقرار کر دیا تو مولا ایمام زمانہ کی میں بات کر رہا ہوں آج مجلس تھی آپ طیب و طاہر ہوئے ہیں غسل فرمایا اچھے صاحب سترے کپڑے پہنے چاہے کالے پہنے یا اور رنگ پہنے لباس آج آپ نے تبدیل کیا ہے کیوں کہ مجلس ہے اور مومنین بھی ملیں گے تو یہ شریعت اور عرف دونوں کا تقاضہ ہے کہ انسان صاف سترہ رہے ٹھیک ہے بالخصوص جب کسی سے ملاقات کے لیے جائے تو تھوڑی سی تیاری کر کے جائے ٹھیک ہے پٹواری کے پاس بھی جانا وہ فرد ملکیت لینے کے لیے تو اس دن بھی وہ کسان جو سالہ سال نہیں نہ آتا نہ دو کے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے پٹواری صاحب کے پاس ٹھیک ہے نا تو یہ فطرت کا تقاضہ ہے جب بھی کسی سے ملنا ہو تو بندہ تیار ہوتا ہے جب امام زمانہ میں ظہور فرمانا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے تیاری کی ہے یا نہیں کی کیا تیاری ہم نے کی ہے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں معصوم فرماتے ہیں میرے بزرگوار ہمارا بچہ گم ہو جائے ہمیں نید آتی ہے بولو اللہ کے نام پہ بتاؤ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں نہیں آتی نا نہیں کیوں نہیں آتی ہمیں بچے سے بڑا پیار ہے اس لیے ہماری نید ہی ختم ہو جاتی ہے تو جب ہمارا امام غیب ہے تو ہم چین سے کیسے سو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے جتنا بھی امام سے پیار نہیں ہے یہ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں بھئی یہ ہمارا دعویٰ ہے نا ہم آل محمد کے حبدار ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کمال تو یہ ہے کہ مولا کہیں ہمارا حبدار آرہا ہے ایسے ہے یا نہیں ہے بھئی میرے چھٹے سردار سے پوچھا گیا تھا کہ مومن کون ہوتا ہے مومن کا حق کیا ہے کینات پر معصوم نے فرمایا مومن کا یہ حق ہے یہ جو ترخت ہے ہمارا حبدار اس کو اشارہ کرے مومن آ جائے اتنا مقام ہے مومن کا تو ہم اشارہ کریں بلکہ بھلا بھلا کے مر جائیں تو آتا ہے درخت میرے مولا نے فرمایا اور شائل نے دیکھا تو درخت موجود بھی تھا اس نے کہا مولا آپ نے تو کہا ہی نہیں سرکار نے فرمایا یہی تو فرق ہے مومن کہنے کا محتاج ہوتا ہے ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یا علیہ یاد رکھو لودرہ کے شرفہ کا مجموع میں ہاتھ جھوڑتا ہوں اور اپنے طور پہ ہم سے بڑا ولایت والا اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ہمارا جو عنوان ہے وہ ٹائٹل ہے وہ ولایت امیر المومنین کا دفاع کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے پوری دنیا میں تو میں جو آپ ہی نے موجود دیا ہے تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کم از کم آپ میں ہر آدمی امام زمانہ کا عارف ہو کے اٹھے ہمیں ادراک ہو ہمیں شعور ہو ہم کیا کر رہے ہیں امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں آئیے نا سمجھنا کہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں چلو اسی بات پہ بھی آ جاتے ہیں یہ ویڈیو بن رہی ہے بن رہی ہے نا تو یہ آلہ کس نے ایجاد کیا ہے ایک انگریز نے تو ایک ایسی دستگاہ یہ آلہ ڈیوائیس ایجاد کر دی ہے ہمیں مقید بھی کر لیتی ہے جب چاہے ہمیں دکھا بھی سکتی ہے زوم کر کے چھوٹا بڑا بھی کر لیتی ہے تو پھر آپ نے ابھی تک امام زمانہ کو نہیں سمجھا انگریز میں یہ طاقت ہے امام میں کتنی طاقت ہوگی مولا امام زمانہ ہمیں دیکھتے ہیں ہر وقت اور ایک لمحہ بھی وہ ہم سے نظریں نہیں ہٹاتے شیخ مفید رضیان اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اختلاف ہوا تھا مومنین میں آئیمہ حضاء علیہ السلام ہماری مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کفتگو پسند آ رہی ہے مولا امام زمانہ کی غیبت ایک کبرا کا دور تھا تو علماء میں بھی اختلاف مومنین میں بھی تو پہلا خط ہے جو مولا امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا ہے شیخ مفید نے خط نہیں لکھا مولا کی قدمت علیہ میں سرکار نے توقی لکھی ہے اور فقط توقی نہیں القابات جو دیئے ہیں اختلاف یہ ہو گیا تھا کہ بھئی ایمہ حضاء مدد کرتے ہیں ہماری یہ مدد نہیں کرتے تو سرکار نے جو توقی میں جواب دیا ہے توقی لغت نہ سننی ہوتا ہے نہ لغت شیعہ ہوتا ہے نہ اس کا مسلک ہوتا ہے نہ اس کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے لغت الفاظ کے معانی بتاتا ہے آج اپنے گھروں میں یا گوگل پہ بھی سرچ کر لینا توقی لکھنا توقی اس کا معنی آئے گا آپ کے سامنے لغت والے لکھتے ہیں ایسا خط جس پر بادشاہ وقت کی مہر ثبت ہو عربی میں اسے توقی کہا جاتا ہے سمجھا رہی ہے بات کی یعنی انسان کی فطرت گواہ ہی دے رہی ہے اگر پوری قینات پر کوئی اللہ کا بنایا ہوا حکمران ہے تو وہ شیعوں کا امام زمانہ ہے یا علیہ مل کے مل کے مل کے نعرہ ہی وری ٹھیک ہے ان کی فطرت بھی گواہ ہی دے رہی ہے اگر کوئی اللہ کا بنایا ہوا حکمران ہے بادشاہ ہے تو وہ امام زمانہ ہے سرکار نے جو فرما رہے تھے آپ کہ مولا نے خط نہیں لکھا مولا نے خط لکھا شیعہ کے مفید نے نہیں لکھا تو فقط خط نہیں ہے لکھا ہے ولی رشید اکھ سدید شیخ المفید میرا اس پہ سلام جو میرا ہدایت یافتہ بھائی ہے یہاں چار سو تیرہ ہجری میں وفات ہے شیخ المفید کی جب یہ فوت ہوئے تھے چار سو تیرہ ہجری میں بغداد میں جنازہ ہوا ہے اسی ہزار شیعوں نے اس وقت شرکت کی ہے اسی ہزار شیعوں نے اور مولا امام زمانہ کے ساتھ کتنا ارتباط ہے اکھ سدید ولی رشید شیخ المفید اور مولا کیا فرما رہے ہیں مولا فرماتے ہیں اِنَّا خیر محملین بھی نہیں بھولاتے ہیں مراد جانتے لفظ عربی کا ہے اس کا ترجمہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں مراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کھانا کھا لیا ہے تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے چاہے پینی ہے پانی کی ضرورت تو یہ ہے مراد معلوم یہ ہوتا ہے نظام عالم میں جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تینے والے ایمام زمانہ ہیں سمجھ آ رہے ہیں یہ بات کی مولا فرماتے ہیں انہ غیر و محملین نے مراد کم ہم تمہاری مراد نہیں بھولاتے بلکل نہیں بھولتے ولا ناسین علی ذکر کم اور ہم تمہارا ذکر بھی نہیں چھوڑتے یعنی ہر وقت تم ہماری زبان پہ رہتے ہو ایک کے بعد دوسرا شیعہ دوسرے کے بعد تیسرا شیعہ چوتھا پانچوں اسی طرح پوری کائنات کے شیعہ ہمارے ورد زبان پہ بھی رہتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے ہم تمہاری مراد چھوڑ دیں اور تمہارا ذکر بھولا دیں تو کیا ہوگا لَنَزَلَا لَيْكُمُ الْبَلَا وَسْتَلَمَكُمُ الْعَادَا مولا امام زمانہ فرماتے ہیں اگر ہم تمہارا ذکر چھوڑ دیں مراد موم جائیں تو پھر آسمان سے تم پہ پلائیں نازل ہوں اور تمہارے دشمن تمہیں نکل جائیں گے مولا مددگار بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں اور ہمارا ذکر بھی کرتے ہیں امام ہمارا ذکر کرتے ہیں یار ہمارا حق نہیں بنتا ہم اپنے امام کا ذکر کریں امام کی طرف سے صدقہ دیا کرو امام کو پکارا کرو شدائد میں مشکلات میں ہاں مدد کے لئے پکارنا ہمارے ذمہ ہے اور مدد کرنا امام کے ذمہ ہے پکار کے تو دیکھو قرآن پاک میں کم از کم دو سو پتیس آیات ہیں جو مولا امام زمانہ پہ ہیں میں جھلک دکھانے لگا ہوں اور یہ بھی بتانے لگا ہوں کہ سرکار وہ غیبت الہیہ کے مدد ہیں تو وہ کس طرح ہیں قرآن ہے اللہ کا ارشاد ہے حوالے نہ ہو تو میری زبان کاٹ لینا معصوم کا ارشاد نہ ہو اس کی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم ذالک الكتاب لا ریب فی حدل المتقی للذین یومنونا بالغیب متقین کی یہ علامت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یومنونا باللہ کا لاتو نہیں ہے اللہ فساحت و بلاغت ہم سے زیادہ جانتا ہے یومنونا بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے تفسیر نوروسکلین ایک البرحان دو تفسیر کمی تین تفسیر ایاشی چار تفسیر سافی پانچ تفسیر لاہی جی چھے تابعیل اولایات ساتھ تفسیر فرات آٹھ ان کتابوں کی زمانے سے کہہ رہا ہوں چھٹے سردار سے پوچھا گیا یہ غیب کیا ہے اللہ کہتا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں ناسوم نے مسکرہ کے فرمایا انما الغیب هو الحجت الغیب عبدِ خدا یہاں غیب سے ایمان زمانہ کی غیبت مراد ہے سلامت ہو یا علیہ الاجل 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 یا علیہ اب آد و شاد رہو یومنونہ بالغیب جو مولا ایمان زمانہ کی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کی توصیف بیان کر رہا ہے متقی ہیں بھی وہی یومنونہ بالغیب جن کا غیب پر ایمان ہے غیب ایمان زمانہ ہیں اور یہ متقی ہیں تو متقی کون ہوتا ہے گولو متقی کلاش کرو چار دانگِ عالم میں تحقیق کرو دشتِ تحقیق کی خاک چھانو گے تو جواب یہی ملے گا کہیں اور نہ جانا تمام فرقوں کی اعلان سن لینا ایک فرقہ گواہی دے گا شادو النامیر المومنین و ایمام المتقین یا علی یا علی یا علی یا علی مل کے مل کے جگر ٹھار یا علی مولا امام زمانہ بادشاہ کیا مقام ہے سرکار کا یہ وہ امام ہے جس کو غیر معصوم نے نہ چھوا ہے نہ کوئی چھو سکتا ہے مولا امام زمانہ سرکار وہ ہستی ہیں اور اس لیے میں نے کہا ہے یہ غیب اللہ کی غیبت کے مظہر کا نام امام زمانہ ہے درود توسی میں امپڑتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب دعوت نبوی وسولت الحیبری والعسمت السیدہ والحلم الحسنی والشجاعت الحسینی والمعاصر الباقری والآثار الجعفری والعلوم القازمی والحج رضوی والجود نقوی والنقابت نقوی والحیبت الاسکری والحیبت الالہی آباد و شاد رہو بھئی ہاں اس کا مطلب کیا ہے اس امام پر سلام جو محمد مصطفیٰ کی غیبت کا مارک ہے وارث بھی ہے مالک بھی ہے علی کی سولت جلوت کا مالک ہے بی بی پاک کی اسمت کا وارث ہے مولا حسن ملتبہ کے حلم کا وارث ہے امام حسین بادشاہ کی شجاعت کا وارث ہے جناب امام محمد باقر کے آثار معاصر کا وارث ہے میرے مولا امام جعفر کے آثار کا وارث ہے امام موسیٰ قازم کے عموم کا وارث ہے جناب امام رضا کی رضاعت کا وارث ہے اور مولا امام محمد تقی کی تقویٰ کی وراست اس کے پاس ہے علی نقی بادشاہ کی حیبت اس کے پاس ہے میرے مولا حسن اسکری کے لسٹر کی سطرت اس کے پاس ہے اور اللہ کی غیبت کا ملہ رہے وہ امام یا علی اللہ اکبار یا رسول اللہ ایلی ایلی یا علی اللہ اللہ مستحب ہے کوئی کہا اچھا ٹھیک ہے مستحب ہے ہر مومن کے گھر میں گھوڑا بھی ہو تلوار بھی ہو اور انتظار کیا جائے مولا امام زمانہ کا اور جمعہ جو ہے مصرگار امام زمانہ کا دن ہے اور اس میں یہ دعاؤں میں جملہ بھی ہے اسی دن میں امید ہے کہ میرے امام زمانہ آپ کا ظہور ہو جائے ٹھیک ہے تو ظہور کی دعا مانگا کرو تعجیل کے لیے فقصر دعا پہ تعجیل الفرج فإن ذال کا فرج جتنی بھی زیادہ تم دعائے امام زمانہ مانگو گے کہ مولا کا جلدی ظہور ہو اتنی تمہاری پریشانیاں حل ہوتی رہیں گے تمہاری مشکلات دور ہوا کریں گے امام زمانہ کی آپ تعجیل ظہور کے لیے دعا مانگو اور میں نے عرض کیا ہے ہزاروں کی تعداد میں مولا امام زمانہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت کم از کم سات ہزار کے لگ بھگ کتابیں لکھی جا چکی ہیں مولا امام زمانہ پر اور سب سے جو بڑی کتاب ہے وہ علی اکبر ناوندی کی ہے پہلے قدیم رالی دو جلدیں تھی تو اب نو جلدوں میں جدید چاپ میں آ چکی ہے اس میں بھی وہ لکھتے ہیں یہ جو پورا نظام اولا وہ بذات اللہ ہے اللہ سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ کے بعد یہ چودہ معصوم ہیں اور چودہ معصوم وں زمین کا قائم ہے یہ آپ دعائیں پڑھتے ہیں دعائیں نیمہ شعبان میں بھی یہ جملے ہیں آپ کے گھروں میں توفت العوام ہوگی آج ابھی تکلیف فرمانا دیکھ لینا سرکار امام زمانہ کے بارے میں کیا جملے ہیں معصومین علیہ مسلم نے بیان فرمائے بے یم نہی روز تلورا وبہی ثابت الار والسما امام زمانہ وہ امام ہے جس کے قدموں کے صدق زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی قائم ہے آجل 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 مولا امام زمانہ میرے واجب الہترام سلامت صاحب ہمارے مہتاج نہیں ہیں کہ ہم لشکری بن جائیں تو امام زمانہ کا اقتدار وسیع ہو جائے گا یہ بات ذہن سے نکال دو یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر لے میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں بہت بڑی ایک حدیث میرے سامنے آئیے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں اللہ نے اس کائنات کے علاوہ بھی کافی کائناتیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے نہیں سنا امیر کائنات کا فرمان ہے اللہ نے دس لاکھ آدم بنائے ہر آدم سے دوسرے آدم کا دس لاکھ سال کا فاصلہ ہے اور ہر آدم کے اللہ اللہ یا رسول یا رسول یا 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 زندہ بہ زندہ بہ سمجھا رہے یہ بات کی سرکار امام زمانہ کی مرفت حاصل کرو میں آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں دعا احد ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم علی والے ہیں میرے مول امیر کہ میرا عبدار آ رہا ہے بڑی بات ہے اور میں یہ عرض کرنے لگا ہوں اس بات کی دلیل آپ لے لیں کہ میں ایسے نہیں کہ اس کائنات کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کائناتیں اللہ نے بنائی ہیں ایک ملک یا سمجھل شہر مدینہ جابل کا ہے ایک جابرسا ہے وہاں والے معصوم فرماتے ہیں سمندروں کے پار جہاں تک کوئی نہیں جا سکا مسلس برمودہ جہاں تو میرے مولا امام زمانہ کا جزیرہ خدرہ ہے سینس دانوں کو وہ نہیں ملا امام زمانہ کیسے مل سکتے ہیں وہ جزیرہ کوئی نہیں تلاش کر سکا نہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ جزیرہ تلاش کر سکیں کیونکہ مولا بتا رہے ہیں یہاں اقتدار تمہارا نہیں ہمارا ہے اور جب اللہ چاہے گا تو پوری کئنات پہ ہمارا اقتدار ہو جائے گا اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں معصوم فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَدِينَةٌ مِنْ وَرَعِ الْبَحَرِ اوہ جہاں سے لوگ داخل ہو رہے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے پھر قیامت تک اسے داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ بڑے قداور جوان ہیں انہیں یہ بھی نامعلوم نہیں ہے اللہ نے کوئی حضرت آتم بھی بنایا ہے حضرت حوا بھی بنائی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے اللہ نے کوئی سورج بنایا کوئی چاند بنایا کوئی دن رات سیارے ان کو یہ علم بھی نہیں ہے ان کا ایک ہی کام ہے وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہیں اور ان کی ٹھوڑیاں ان کی اپنی گھوڑوں کی کوچوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں اور ان کے پاس طاقت اتنی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک جہان پہاڑ پر تلوار مارے تو اس کے بھی دو حصے کر سکتا ہے یائی یائی اب آدھو شاد رہو بھئی اتنی طاقت رکھنے والے میرے مولا ایمام زمانہ کے سپاہی ہیں انتظار میں کھڑے ہیں انتظار میں کھڑے ہیں ایک بڑی اہم بات آگئی ہے کیا یاد کروگے سماعت آپ کی پوری ہے اس لیے میں صاحبان مرفت دیکھ کر میں بھی جام مرفت آپ کو پلائے جا رہا ہوں شاہرون کو کسی نے کہا کہ آئیمہ علیہ مسلم یہ نعوذ باللہ منزل کی لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ فوت نہیں ہوتے یہ قبر میں موجود ہوتے ہیں اس نے کہا پھر میں امتحان کروں گا اور سیدو شہدہ آئیمہ مسین کی قبر کھلواؤں گا میں دیکھوں گا اور یہ تو برادران اہل سنت کی موت برطرین کتابوں میں ہے سنن ابن ماجہ کی روایت بھی ہے ان اللہ حرام علی الارض اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کسی نبی اور امام کا گوشت نہیں کھا سکتی ٹھیک ہے اور اتنے تک بھی ہے انن نبی یسلی فی قبری نبی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بھائی جب یہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں مدینے میں ہاتھ بڑھایا جائے تو لوگ مارتے کیوں ہیں سمجھا رہے یہ بات کی میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے ہاں تکیلات میں آپ نے گھم کر دیا ہے جب نبی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر کیوں کہا جاتا ہے نبی تھا اور وہ چلا گیا نبی نے تو یہ بھی پتایا ہے جب میرا امتی شہید ہو کے زندہ ہوتا ہے نبی کا مقام کیا ہوگا ہاں ہاں موت نہیں آتی یا علیہ بہت بڑی اہم بات بھائی بڑی اہم بات علی الزاہر علی الزاہر شہداء کربلا میں سب سے زیادہ عمر مبارک جناب حبیب ابن مذاہر کی تھی میں نے اس لیے علی الزاہر کہا ہے چونکہ جو مشہور ہیں شہداء ان میں یقیناً ان کی عمر سب سے زیادہ تھی جو غیر مشہور ہیں ان میں کسی کی زیادہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا چونکہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد دو سو پچیس ہے فرسان الحجا کی روایت کے مطابق کتاب بھی میرے پاس الحمدللہ موجود ہے دیگر بھی علماء مقاتل نے لکھا ہے جب حبیب ابن مذاہر آئے میدان میں تو شامیوں نے تانہ دیا اچھا دیکھو عجیب حرامی قسم کے لوگ تھے کوئی جوان اگر میرے مولا نے بھیجا ہے تو وہ کہتے تھے جوانوں سے کہ آپ کی جوانی سے حسین کو پیار نہیں تھا یوں کہتے تھے اگر یہ ضعیف بھیجا ہے تو انہوں نے تانہ دیا ہے کہ حسین بادشاہ کے پاس جوان ختم ہو گئے ہیں اگر آپ جاج رہے ہو میرا وعدہ ہے رات میں آپ انشاءاللہ خام میں جنت کی سیر کریں گے اگر آپ نے توجہ کی جناب حبیب ابن مذاہر نے گھوڑا روکا گھوڑے سے اتر آئے تلوار کو نیام سے باہر نکال کے کہا اوہ شامیوں حرامیوں تمہیں پتہ نہیں تمہیں مجھے تانہ دے رہے ہوگا میری کمر چھکی ہوئی ہے میری تلوار کو دیکھو اس میں خم ہے خم جتنا تلوار میں زیادہ ہو کاٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے سلامت رہو آباد و شاد رہو یا علی آئی سلامت رہو بھئی آباد رہو بسم اللہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 زندہ زندہ مردہ مردہ یا علی سلامت رہو آباد و شاد رہو جیو مولا پاک امام زمانہ کے ظہور تک سلامت رہو سارا مجمع مومنین مومنات اطفال بزرگان انشاءاللہ سرکار امام زمانہ کی زیارت کریں ہاں تو کچھ جو ہے نا وہ دل کے اوپر جو میل ہے نا زانگشانگ وہ بھی اتارو ٹھیک ہے نا ہاں وہ اچھی عورت نہیں ہوتی جو برطن صاف نہ کر سکے تو آپ اپنا دل بھی اچھی طرح صاف کر لو آخر بھئی کیا وجہ ہے لہترہ کے شرفہ کا منجمع وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے خداوند عالم نے ہر نماز سے پہلے وضو کیوں کروایا ہے آخر کیا وجہ ہے مل کے باب آز بلند سلواز اللہ بشماللہ بشماللہ اللہ اللہ دو تین منٹ ٹھیک ہے اتنا نتیجہ آپ کو دے دیں مولا امام زمانہ سرکار کے لئے اپنے آپ کو تیار کرو ٹھیک ہے اگر تیار نہیں کروگے تو پھر رہ جاؤگے اپنے دل والا محل خود اتار نہ ہے وجہ کیا ہے اللہ نے کیوں ہمیں حضو کرنے کا حکم دیا ٹھیک ہے بھئی ٹھنڈے پانی سے زیادہ ثواب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گرمیوں میں بل آکس نہیں کرنا کہ گرم پانی سے وضو کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا جو بندہ سورج کی روشنی سے گرم پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے اس کو برس کا مرض لاحق ہوتا ہے یہ ظاہن میں رکھنا وہاں پہ حکم نہیں ہے وہاں پہ ٹھنڈا پانی چہرہ بھی اپنا دھوتے بادو بھی دھوتے مسہ بھی کرتے اللہ نے کیوں حکم دیا ہے یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دنیا والو اگر تمہارے چہرے پہ مٹی ہو پسینہ ہو میری عبادت کرو تو مجھے قبول نہیں ہے میں نہیں چاہتا تمہارے چہرے کے اوپر کوئی مٹی کا سلامت رہو یا علیہ عباد و شاد رہو بسم اللہ سلامت رہو یا علیہ 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 اس لیے دل صاف ہو اصل المصفہ میرے مولا امیر المومنین کے ایک لقب بھی ہے شجروں کو صاف کرنے والے دلوں کو صاف کرنے والے ٹھیک ہے میرے مولا امیر المومنین میں یہ صفت ہے امام زمانہ بادشاہ کے لئے تیار ہو جاؤ تیاری کرو ہر روز امام کو یاد کیا کرو ذکر کیا کرو دعا مانگا کرو اللہمہ فرد اللہمہ فرد یہ اس طرح کا ورد بنا لو اپنا ایک تصویح پڑھ لیا کرو اللہمہ کلنے والیے کل حجت ابن حسن کی دعا پڑھ لیا کرو امام زمانہ کے عارف بن جاؤ کیونکہ جو بندہ عارف نہیں ہوگا میں نے پہلے ہی کہا ہے بیس سال عمر ہوگی تو مولا امام زمانہ اس بندے کا بھی مواقضہ کریں گے دعائے مرفت بھی ہے اللہمہ عرفنی نفسک فا انہ کہن لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک اللہمہ عرفنی رسولک فا انہ کہن لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک اللہمہ عرفنی حجتک فا انہ کہن لم تعرفنی حجتک زلال تو ہم دینی اس کا مطلب یہ ہے میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کی معرفت کرا اگر تو نے ہمیں امام زمانہ کی معرفت نہ کرائی تو ہم بے دین ہو جائیں گے ٹھیک ہے ختم کرنے لگا ہوں بالکل آخری بات باتیں دلمبی میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے اتوار ہے اور یہ دن کس کا ہے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا اسی اتوار والے دین بلکل آخری جملہ ہے اسی اتوار والے دین ہر اتوار کو مولا امام زمانہ نجف اشرف جاتے ہیں اور جو کچھ سرکار کہتے ہیں دو جملے آپ کو سنانے لگا ہوں مولا فرماتے ہیں اللہمہ انہا حضا یوم الہد وہو یوم کا و بے اسم کا آنا فی یہ زارو کا زیفو کا و جارو کا فعظفنی یا امیر المومنین فائنکا کریمن تحب و زیافت فعظفنی یا امیر المومنین مولا امام زمانہ آج کے دن فرما رہے ہیں میرے اللہ یہ اتوار کا دن ہے یہ اتوار کا دن تو نے میرے جد نامدار امیر المومنین کے نام انتقال کر دیا ہے جیسے تم زمین مکان انتقال کراتے ہو فرمایا یہ میرے جد نامدار امیر المومنین کے نام تو نے انتقال کر دیا ہے اور پھر اب امیر المومنین سے کہتے ہیں او میرے جد امیر المومنین آج میرا سلام بھی قبول کر آج میں تیرا مہمان ہوں مجھے پناہ بھی دے مجھے کھانا بھی کھلا چونکہ سب سے زیادہ مہمان نوازی کرنے والے بھی آپ ہیں پوری کائنات میں پناہ دینے والے بھی آپ ہیں لہدرہ کے شرفہا کا مجمع امام زمانہ نے فیصلہ کر دیا ہے اب رزبائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے میں نے پہلے کہا ہے امام زمانہ وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات کھا بھی ہے جو امام زمانہ کو کھلائے وہ علی ہوتا ہے علیہ 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 یا علی یا علی یا علی وما علینا اللہ البلاغ المبین یا علی